بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نبوت کے جوٹے دعوے دار کو قتل کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی ایک کسی نبوت کے دعوے دار کو مسیلمہ قذاب کو یا سوہ دنسی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا پتہ نہیں بلا 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 بہت انہوں نے وویلہ مچایا اور ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر جناب قادیہ نیمردی بڑی اچھلکود کر رہے ہیں آئیے جی اس کا جواب دیتے ہیں یہ میرے میرے پروفائل کے اوپر بھی یہ جو میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی تو اس کے کمنٹ کے اندر یہ قادیہ نیمردی ہے یوسف زی احمدی اس نے یہ پوسٹ لگائی ہے تو آئیے جی اسی پوسٹ کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت اور رسالت کا اعلان محلوی جھوٹ بول بول کر کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے والا گستاخ رسول ہے ایسا شخص مرتد اور واجب القتل ہے ایسا شخص ہے مرتد اور واجب القتل ہے یہی رسول اللہ کی سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے ایک لڑکے سے ملنے گئے جس کا نام ابن سیاد تھا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب پہنچ کر فرمایا کیا تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابن سیاد نے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ استغفراللہ ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کیا لکھا ہوئے اس کے بعد ابن سیاد نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں اللہ اور اس کے انبیاء پر ایمان لائیا اچھا نہیں یہ تو اس نے یہ پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ ابن سیاد نے کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ آمن تو باللہ ورسول ہی میں اللہ اور اس کے انبیاء پر ایمان لائیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو تو میں اس کی گردن مار دوں لیکن آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کی جان لینے میں کوئی خبر کوئی خیر نہیں یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث تھی جو مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے احکام بیان کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو شریعت گستاخ اور مرتد قرار دے کر اور سزا قتل ہو لیکن شریعت کے اس حکم پر نا رسول اللہ عمل کرے اور نا صحابہ کو عمل کرنے کی اجازت دے وا مربی جی وا وا قادر نہیں مرضیو مربیو اچھا ہے یہ دیکھو جی یہ کیا کہتا ہے کہ جو مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے احکام بیان کرتے ہیں اور آدھا حکم کیا ہے کہ نبوت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو گستاخ رسول کہا کے یا مرتد قرار دے کے اس کو واجب القتل قرار دے دیا جائے یہ اوپر بھی اس نے لکھا تھا کہ مرتد اور واجب القتل ہے ٹھیک ہے یہ مولوی کہتے ہیں اور جو مولوی کہتے ہیں وہ شریعت کے آدھے احکام پر عمل کرتے ہیں آدھے پر نہیں چلے مرزیو آجو ادھر آجو آجو لائن میں لگ جو باری آگئی ہے تمہاری ملفوظات ہے جناب مرزا غلام کا دیانی کے مغلزات کی جلد نمبر پنجم ہے اور صفحہ چھے سو دس ہے مرزا غلام کا دیانی کہتا ہے قرآن سے بربشتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بربشتا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القطر اور لانتی کہتے ہیں ہائے ہائے واجب القطر اور لانتی کہتے ہیں کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے ہنجی قادرین مرضی مربی جی ہنجی آجو ادھر آجو لینچ لگ جو آجو چھتر کھانا سے تیار ہو جو مرضی ہو تو تم نے کیا لکھا تھا جو مولوی رسول اللہ کے آدھے احکام بیان کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو شریعت گستاخ اور مرتد قرار دے اور سزا قتل ہو ہنجی لیکن شریعت کے اس حکم پر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے اور مرزا قادرین عمل کرے اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا لیکن مرزا قادرین نے کیا نہ صحابہ نے عمل کیا لیکن مرزا قادرین نے کیا ہنجی نہ صحابہ نے اجازت دی لیکن مرزا غلام قادرین نے اجازت دی اب بتاؤ مجھے اس کا جواب دو مرزا قادرین تو کہتا ہے یہ تو یہ جو اس نے قتل کیا ہے وہ لگتا ہے اس نے مرزا قادرین کی یہ عبارت پڑھ لی ہوگی خالد نے جو قتل کیا ہے نا وہ پڑھ لیا ہوگا اس نے کہ مرزا غلام قادرین نے وہ اجازت دی ہوئی ہے کہ قرآن سے برگوشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگوشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القتل اور لانتی کہتے ہیں چل پتر درہ دوسرا حوالہ روحانی غزائن جلد نمبر سترہ صفحہ چار سو پینتیس اربائین نمبر چار ایک دلیل ہے اور خدا تعالیٰ کے کول کی تصدیق تب ہی ہوتی ہے کہ جوٹا دعویٰ کرنے والا ہلاک ہو جائے ورنہ یہ کول منکر پر کچھ حجت نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے لیے بطور دلیل ٹھہر سکتا ہے وہ مرزا قادرین یعنی تو کہتا ہے جو نبور کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہلاک ہونا چاہیے اگر ہلاک نہیں نہ ہوتا تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جناب وہ سچ ہے یہ مرزا غلام قادرین نے یہ میار بیان کی ہے سمجھے کہ نہیں میرے پتر ایک یہ دوسرا حوالہ بھی ملفوضات کا گھر سے پڑھ لو یہ تمہاری اپنی کتاب ہے میری نہیں ہے تو یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے قادرینی مرضی مرضوٹے آج کل وہ بڑی ٹیپ 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 لو جی نہیں قتل نہیں کرنا تھا اس نے اگر چھے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو نہیں نہیں تو پتر اس کے ہاتھ پہ تم نے بیعت کیوں نہیں کی مرضے پہ ڈالتے تم لوگ لانت اور تاہر نسیم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتے اس کو نبی مان لیتے تم مانتے نا نہیں تو یہ ایک اور بھی ہے ناصر سلطانی قادرینی اڈیالا جیل کے اندر ہے اس کو مان لو اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو اللہ اخ دیلانا تو یہ تو اڈے مرضے یہ ہو تو اڈے تے ہو کوئی تو اڈیچ اکل موت نام بھی کوئی چیز ہی نہیں ہے اب بھے کم از کم مولوی کی نہیں ماننی تو مرضے قادرینی کی بات تو مان لو اب بھے تم لوگ کس قسم کی کون سی مخلوق ہو تم کون سی گاز چرتے ہو تم لوگ کوئی بات تم لوگوں کو پلنے ہی نہیں پڑتی وقت آنے پہ مرضے قادرینی کا بھی انکار کر دیتے ہو کم از کم مرضے کی بات تو مان لیا کرو مولویوں کی بات تم نے نہیں ماننی نہ مانو چلو جی بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کریے گا تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے تو ہمارا جو رسالہ مہنمہ الخاتم اس کو بھی لازمی پڑھا کریں ہر مہینے یہ شائع ہوتا ہے اور اس کی پی ڈی اہ بھی ہم جاری کرتے ہیں اور یہ فری آف دی کاسٹ ہم آپ لوگوں کے گھروں میں پچھاتے ہیں ہماری طرف سے یہ حدیعہ ہوتا ہے یہ رسالہ تو آپ حضرات ہر مہینے اس کو لے کے لازمی پڑھا کریں تو اس مہینے بھی یہ شائع ہوگا اس کو لازمی پڑھئے گا دعا گو رہیے گا جی ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کریں کومنٹ کریں بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ وغیرہ